بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اقرآ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم جناب آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے میسج کے تعلق سے قرآن کے پیغام کے تعلق سے بریک سے پہلے ہمیں محترمہ جہان شاہ ہماری پیاری سکولر بتا رہی تھی کہ قرآن کے موجزات کیا ہے قرآن خود ایک عظیم و شان موجزہ ہے جزاک اللہ خیر تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کس چیز کا معجزہ ہے جیسے ہم نے دو انبیاء کے بارے میں یہ مختصر تذکرہ کیا کہ ان کی اقوام وہ کن چیزوں میں مبتلا تھیں تو اگر ہم عرب کی اس وقت کی بات کرتے ہیں جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں جبکہ وہ دور جاہلیت ان کے عقائد کی وجہ سے تھا ان کے علم اور اس کی وجہ سے نہیں تھا ان کے عقائد کی اچھا ان کے جو بلاغت اور فصاحت تھی عربی میں اور ان کا غرور اپنی لینگویج کے اوپر اپنی زبان کے اوپر کہ ہم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو معجزہ بنا کر جاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا اور وہ معجزہ کس چیز کا کہ چیلنجز دے دیئے اللہ تعالی خود کھلا چیلنج دے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی مل جائیں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے یعنی کہ انس اور جن ایک ساتھ ایک جھٹ بھی ہو جائیں تب بھی ایک آیت تک نہیں بنا سکتے اتنی بلیغ اتنی حکیم سبع المعلقات جو ہیں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قعبات المشرفہ کے اوپر لگائے جاتے تھے وہ قصائد تھے وہ بلیغ قصائد تھے جو اس دور کے سب سے بہترین قصائد تھے جن کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا تھا جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا ابتدا ہوئی ایک اتر گیا دوسرا اتر گیا تیسرا اتر گیا اور جیسے جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی گئیں از ان چیلنج ان لوگوں کے لئے ایک وقت آیا سارے کے سارے اتر گئے اور پھر مہا پہ قعبات المشرفہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی ایسا قصیدہ نہیں تھا جو قرآن کو چیلنج کر سکتا تھا تو یہ قرآن کا معجزہ اب قرآن بہت ساری چیزوں کو قرآن کے مطلب تو یہ ساری کس طرح سے ہیں یہ ساری قرآن کی معجزات ہی تو ہیں کیسے ہدایت ہم کو مل رہی ہے ایک ایک لفظ میں ہدایت ہے ایک ایک لفظ جو آپ کو نور سے بھر دے گا شفا کس طریقے سے ہے صورت الرحمن پڑھیں کون کون سی بڑے بڑے امراض کا جو ہے وہ اس میں شفا مل رہی ہے آپ صورت البقرہ پڑھیں ایک بار صورت البقرہ کسی گھر میں پڑھی جائیں تو تین دن تک شیاطین کا دخول نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ آیت القرصی ایک آیت کی آپ اگر اس کی فضائل اٹھا کر دیکھ لیں تو کون سی معجزات اس کے اندر ہیں کہ لفظ الجلالہ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اگر آپ سبع المثانی کے اوپر آ جاتے ہیں صورت الفاتحہ کے اوپر جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ یہ ایک واحد ایسی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہے اس کی ساری کی ساری آیت اور اس کے کیا کیا معجزات ہیں کہ سات بار پڑھیں تو کوئی بھی مرض ختم ہو جائے گا تو یہ سارے اس کے معجزات ہی تو ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قلط وقت کی وجہ سے ہم اس کو مختصراً بیان کر رہے ہیں لیکن معجزات تو اس کے بہت زیادہ ہیں قرآن کے موضوعات جنرلی ایک بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے یعنی قرآن کا مخاطب انسان ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لئے نازل ہوا تو انسانی زندگی کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک دائرہ ہے اس میں مختلف شعبوں سے مختلف جگہوں سے مختلف موسموں سے مختلف حالات سے انسان کا گزر ہوتا ہے بار بار وہی چیز بتائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا اس کی آزمائش اس کی جانچ کے لئے اور دوسری طرف ابلیس کو بھی محلت دے دی گئی یہ اللہ کی مشیط تھی یہ اللہ کی حکمت تھی دونوں طاقتیں پیرلل کام کس طرح کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے انبیاء علیہ السلام کو بھی محبوس فرما رہے ہیں اور یہ بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو میرے خالص بندے ہیں مخلص ہیں جن کے دل میں اخلاص موجود ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آسکتے دوسری طرف شیطان کو بھی محلت دے دی کہ قیامت کے دن تک تجھے محلت ہے کہ جیسے جیسے چاہے میرے بندوں کو بہکا دے وہ کہتا ہے میں دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی تنہا بھی آؤں گا اپنے لشکر کے ساتھ بھی آؤں گا یعنی اپنے گروپ کے ساتھ بھی آؤں گا اور ان بندوں کو حق کی راہ یا صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا ہمیں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اسی لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور قرآن پاک کی قیامت کے دن ایک شکایت ہے اور اللہ کے حبیب کی ذریعے وہ شکایت ہے کہ وہ وقت کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب سے فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا تو چھوڑ رکھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تلاوت نہیں کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات پر غور و فکر نہیں کرتے تھے اللہ نے ہمارے لئے ہر چیز ہماری دنیا میں آمد سے پہلے تخلیق فرما دی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں ان کے مختلف پرپز ہیں ان کے مختلف مصرف ہیں کچھ چیزیں کھانے کے لئے ہیں جانوروں کے مثال لے لیں کچھ جانور ہیں جن کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں کچھ ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں کچھ ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں کچھ ہیں جو ہماری حفاظت کے لئے بنائے گئے ہیں کچھ ہیں جو ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے لوڈنگ کے لیے یا ہماری سواری کا رائٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ہر چیز کا ایک مصرف ہے جو قرآن پاک نے واضح کر دیا تو ہم ایک چیز کو اس کے دائرے میں رکھیں ہم خود اپنے دائرے میں رہیں ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حدود ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہیں ان پر چلتے رہیں بس یہی قرآن پاک کا پیغام ہے یہی حکم ہے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کر دیں ہم اپنے سر کو اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے لیے جھکا دیں اور دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے یہاں ایک مخصوص وقت تک ہمیں رہنا ہے ہر نعمت بھی امتحان ہے ہر دکھ بھی امتحان ہے نعمت پا کر تکبر نہ کریں ظلم نہ کریں اور دکھوں میں یا محتاجی میں نہ شکری نہ کریں یا بددیانتی کی طرف یا غلط راستے کی طرف نہ چلے جائیں یہی احکامات بار بار ہمیں دیے جا رہے ہیں اور جو ایک اگر میں ایک جملے میں کسی کو بتانا چاہوں کہ قرآن کیا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن جائیں وہ ہے نا گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے والی بات ہے کہ چلتے پھرتے تو ہم نظر آ رہے ہیں لیکن ہم میں انسان کتنے ہیں یہ غور طلب بات ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا پیغام چہرے پہ مسکراہت رہنی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تبائی بھی بہت ضروری ہے تو قرآن قرآن کا حضرت انسان کے لیے پیغام ہے انسان بن جاؤ آپ ہمارا پروگرام ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی اپیسوڈ آپ سے مس ہو گئی ہے یا آپ اسے دیکھنے چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل اکرا ٹی وی اوفیشل پہ ایک بریک لے رہے ہیں حاضر ہوتا ہے